بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیبر بختن خاص سے عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوششوں کو بڑا دھچکہ لگا ہے پروجیکٹ پرویز کھٹک ناکام ہوا ہے آج نشہرہ میں پہلا جلسہ کس طریقے سے فلاپ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے بات اب بڑھ گئی ہے فینل کریک ڈاؤن شروع ہو چکے ہیں آج شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرانس کے بعد ان کو کیوں گرفتار کیا گیا اور یہ کس کو پیغام دینا مقصود ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ڈیویرپنٹ ہوئی ہے پشاور ہائی کوٹ نے آج بڑا کھڑا کیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ نے ججز کے نام ایک لیٹر لکھا ہے خبردار اب کسی کو اس طریقے سے گرفتار مت کریں یہ کیا پیغام ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا کیا چیف جسٹس عمر اطاب مندیال اور ہائی کوٹ کے دیگر چیف جسٹس سہبان بھی اس حوالے سے کچھ آئین اور قانون اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے جس طریقے سے موجودہ ریجیم چینج کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوششوں کا آغاد ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اس پر بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی بات کی اب اس کے باوجود مسلسل عمران خان پر مقدمات بنائے گئے ان کے جو سات دنے والے تھے ایم این ایز ایم پی ایز ان کو توڑا گیا کچھ راجہ ریاض کی سربرائی کے اندر ایم پی ایم این ایز ٹوٹے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جانگیر ترین کی پارٹی بنی پرویز کھٹے کی پارٹی بنی اور یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان اور تحریک انصاف is no more اس کے باوجود جو عوام کی بڑی تعداد ہے وہ اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ایک طرف طاقتور حلقوں کی اپنی کوششیں اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم پلس ٹول ہے انہوں نے جو سولہ مہینے کی اپنی کارکردگی دکھائی ہے اس سے عمران خان کی پاپولیٹی کے اندر مزید اضافہ ہو گیا ہے اب ایک فینل راؤنڈ تو شروع ہو چکا ہے لیکن جو جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی ہیں جس طرح عثمان ڈار کی والدہ نے آج بیان کیا کہ ان کا ڈوپٹا اتارا گیا ان کے بال نوچے گئے یہ انتہائی ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے بہت سارے لوگ انہوں نے جو بتایا کہ ان کے گھروں کے اندر کس طرح ریڈو میں علماریاں توڑی گئیں ان کے گھر جو ہے وہ بڑی بری حالت کے اندر جو ہے ایک تضلیل کی گئی کاروبار بند ہوئے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا لیکن اس کے باوجود جو انتقامی کاروائی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اب اس پر عدلیہ سے ایک امید تھی کہ چیپ جسطت عمر عطا بندیال جب نو دس اپریل دو آزار بائیس کی رات تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو آئین کو توڑنے سے بچایا ہم نے تو ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ توقع تھی کہ جب انسانی حقوق کی اتنی بڑے پیمانے پر یہ پامالیاں ہو رہی ہیں تو اس پر بھی چیپ جسطت صاحب کو کچھ آئین یاد آئے گا لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے ٹرک کی بطی کے پیچھے عوام کو لگائے رکھا باقی ججز نے پوری طرح حکومت کی کچھ ججز نے سہولت کاری کی اور کسی بھی عام ایسا فیصلہ نہیں ہو سکا جس پر عمل درامت ہو کی پی کے پنجاب کے اندر انتخابات اس معاملے کے اندر بھی انتہائی جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اب تو ایسے لگتا ہے کہ جو چاہے جہاں چاہے گرفتار کرے تشدد کرے بچوں کو اٹھائے عورتوں کی تظلیل کرے اس پر کوئی بھی جج ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر ایک آج جج کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس پر عمل درامت نہیں ہوتا پھر ڈیویین بینچ کے اندر اس فیصلے کو اڑا دیا جاتا ہے اب پشاور آئی کوٹ کے اندر یہ بڑی پیشرفت آئی ہوئی ہے اور چیپ جسس پشاور آئی کوٹ نے آج ایک بڑا سرکولر جاری کیا ہے اور پچھلے دنوں کچھ انہوں نے اس طرح کے فیصلے بھی دیے ہیں جس کے اندر بیوروکریسی کو خاص طور پر جو پولیس گیبارڈمنٹ ہے ان کو انتباہ کیا گیا ان کے خلاف جو کاربائی ہے اس کا اندیا دیا گیا کہ جب لوگوں کی ایک مرتبہ زمانت ہو جاتی ہے تو اس زمانت کے باوجود نئے کیسز کے اندر فوری طور پر نئے کیسز ڈال کر ان کو گرفتار کرنے کے جو حربے ہیں یہ بڑے عدالت کے لیے شرمندگی کا باعت ہے باقی تو کسی جج کو زیادہ در ججز کو فرق نہیں پڑا لیکن چیپ جسٹس پشاور آئی کوٹ نے آج ایک سرکولر جاری کیا ہے اور یہ ہدایات ہیں بیسیکلی جو ڈسٹرک کے سیشن ججز ہیں ان کے نام انہوں نے کہا کہ بشاور آئی کوٹ نے آج تمام ججز کو اپنا حکم نامی جاری کیا ہے زمانت پر رہا کسی بھی شہرے کو عدالتی حکم کے بغیر دوسری بار گرفتار نہیں کیا جا سکتا چیپ جسٹس بندیال اور آمر فارو وہ تو اس سے شاید فرق نہ جو ہے وہ ان کو پڑے لیکن پاکستانی عوام اور خاص طور پر کے پی کے اندر جو بار بار گرفتاریاں رہائیاں اور عدالتی فیصلوں کو پاؤں تلے روندنا اس کی بارال ضرور اس پر ایکشن ہوا ہے دیکھتے ہیں اب اس پر ادارے جو ہے وہ کہاں تک عمل درامت کرواتے ہیں دوسری طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اب ایسے لگتا ہے جس طرح موسن لغاری ان کے بیٹے کی جو ہے وہ مبیرہ طور پر آڈیو ان کو سنائی گئی گرفتاری ہوئی تشدد کیا گیا پھر پارٹی چھوڑنے کے لیے کہا گیا شاہ فرمان جو سابق گورنر کے پکے ہیں انہوں نے بھی آج پارٹی سے علیتگی کا اعلان کیا تو کس طرح بچوں کو گرفتار کر کے کاروبار بند کر کے ایک خوف کی فیضہ بنا کر یہ بقیدہ طور پر جو پچھلی حکومت تھی اس دور کے اندر تو یہ ننگا ناچ ہو رہا تھا لیکن اب یہ ڈبل ننگا ناچ اس نگران حکومت کے آتے ہی شروع ہو گیا ہے ان کو سانیہ نو مائی جکیران ایک بڑا سانیہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے قانون سے تجاوز کیا ہے ان کے خلاف قانونی کا روائی ہونی چاہیے لیکن اس سانے کی آڑ کے اندر بہت سارے بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو رویہ روائے رکھا جا رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہر ایک کی توہین ہے یعنی ہر ادارے کی خواہ وہ فوج ہو خواہ وہ عدلیہ ہو سیاستدان ہو وہ صحافی ہو وہ دیگر کمیونٹیز ہو اگر کسی کی توہین نہیں ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اس طرح کچل دینا اس طرح کاربائیاں کرنا یہ عجیب صورتحال ہے جس طرح عثمان ڈار کے گھر گزشتہ روز ان سے چھت چھین لی گئی گھر کو تعلی لگائے گیا بزنس بند کیا گیا اس پر آج شاہ محمود قریشی نے ایک عام پریس کانفرنس کی ہے نیشنل پریس کلب کے اندر اور آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ظلم ہے اس کو بند ہونا چاہیے یہ نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہیں نہ آئین اور نہ قانون عمران خان کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے جو صلوق عثمان ڈار سمیت دیگر رانماؤں کی فیملیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے اس ماحول میں صاف شفاوی الیکشن کیسے ہوں گے نبے دن سے دائد حکومت کی گئی تو وہ غیر آئینی ہوگا تو یہ ایک معاملہ تھا اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی لیکن وہ گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا اب گرفتاری جو ہے وہ ایف آئی اے جو ہے ان کے حوالے کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سائفر جو لیک ہوا اس معاملے کے اندر چونکہ عمران خان سے پوچھو جاری ہے اور یہ جو مقدمہ ہے اب اسی تناظر کے اندر شاہ محمود قریشی کو اسی مقدمے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے گدشتہ دنوں جب شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تو اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے اور کچھ راجہ ریاض جیسے لوگ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ بارگیننگ کے طاعت باہر آئے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی سے جو اسپیکٹیشن تھی یا جو شاہ محمود قریشی کے ذریعے شاید پی ٹی آئی سے کچھ منوانا چاہتے تھے تو اس کا فائدہ نہیں ہوا اور اب ان کو دوبارہ جو ہے اس مقدمے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے اور یہ شاہ محمود قریشی کی جو گرفتاری ہے اور باقی لوگوں کے گرد بھی اب میکسیمم ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف فائنل راؤنڈ شروع ہو چکے ہیں جن لوگوں نے پہلے پارٹی نہیں چھوڑی چونکہ تھوڑی تارات کے اندر لوگوں نے چھوڑی ہے اور اس کا بھی جو پبلک مومنٹم ہے جو مقبولیت ہے اس کے اندر اضافے کی بجا سے سب طاقتیں خائف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو پی ڈی ایم ٹولہ ہے خاص طور پر ان کو تو پریشانی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پوری ذرا جو ہے وہ ایک کاربائی ہو تو اب اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے بہت سارے عراقین کے خلاف اب نگران حکومت آنے کے بعد مزید کاربائیاں تید ہو گئی ہیں اور اب مزید گرفتاریاں مزید لوگوں کو اٹھانا اور پھر پارٹی چھوڑوانا یہ ایک عام جو ہے وہ مشن ہے جس کے تحت شاہ محمود قریشی کو بھی آج جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے پریس کانفرنس ان کو مہنگی پڑھی ہے اور یہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور پچھلے دنوں انہوں نے کچھ امریکہ اور مغربی ممالک کے جو سفیروں کے ساتھ امران خان کی گرفتاری جو ہے اور جس طرح ان کو سہولیات نہیں دی جاری اس معاملے پر شاہ محمود قریشی بھی باز نہیں آ رہا ہے تو اب اس وجہ سے ان کی گرفتاری شاید ضروری ہوئی ہے بارن سائفر معاملہ بتایا گیا ہے جس کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی ہے اب آپ نے دیکھا تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ایک طرف لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ کہا گیا اور شاید اندیا دیا گیا کہ اب جو پارٹیز ہیں وہ تھوڑی جائیں نئی پارٹیز بنائی جائیں تو ایک طرف جانگیر ترین کی پارٹی بنائی گئی استقام پاکستان پارٹی اس وہ بھی پہلے دن کے اندر افلاپ ہو گئی اس کے اندر بہت سارے لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلا الیکشن آزاد امیدواروں کے درمیان ہوگا تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کو بھی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لیکن جو معاملہ ہے وہ اس طرح بڑا ہے کہ اب کے پی کے اندر جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز کھٹک کے نام سے بنائی گی تھی اور جس میں پولیس کی کسٹڈی کے اندر جو بندے موجود سے ان کو بھی لائیا گیا یہ خوف کی فضاء قائم کی گئی پھر لوگوں نے انکار کیا کہ بھئی ہم تو بیسی ان کو زبرتستی لائیا گیا تھا اور جو دعویٰ کیا گیا کہ ستابن اور بابن لوگ عراقین اسمبلی موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں تھے لیکن اب جو سختی کی جاری ہے اس کے دریئے پرویز کھٹک کو شاید مقصود یہ ہے کہ وہ ان کو طاقتور کیا جائے تو پہلا جلسہ پرویز کھٹک جو ہے انہوں نے اپنے علاقے نوشہرہ میں رکھا اور یہ جلسہ انتہائی فلاپ ہوئے اور خود جو پرویز کھٹک ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ آج خفقی کا ادار کیا ہے پریشانی کا ادار کیا ہے شہر کے لوگوں نے اور جو ظلہ نوشہر ہے وہاں سے عوام نے اس کو رد کیا پھر کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے گاڑیوں کے اندر لاز کر جیسے تیسے کر کے کچھ نہ کچھ باہر سے لوگوں کو لائے جائے لیکن باہر سے اب کتنے لوگوں کو لائے جا سکتا ہے تو آج بالآخر تحریک انصاف کا جو چپٹر ہے وہ کلوز ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہے خیبر بخصور خاہ کی عوام کے اندر عمران خان کی اور زیادہ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے عمران خان کے ڈنکیں بجے ہوئے ہیں اور اب جو جیل کے اندر ہے تو زہر ہے ہمدردی کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے تو ایک فلاپ شو ہوئے ہیں پرویز کھٹک انتہائی پریشان ہے اور جو بھی ہے یہ کوشیں دم توڑ گئی ہیں اب اس سارے معاملے کے اندر آج پہلا شو جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے پرویز کھٹک نے جماعت بنائی وہ انتہائی فلاپ ناکام چند سار لوگ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں اور اب جو ہے وہ اس کی کوشش کی گیا ہے لائٹوں کے ذریعے اور باقی ٹی وی چینل اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں تو یہ اس وقت اصل صورتحال ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر جس طرح پی ٹی آئی کو ختم کرنے تحریک انصاف سے جو امیدوار ہیں یا جو قریبی لوگ ہیں عمران خان کیوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ